بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس سیون آج ہم پیج نبا ٹونٹی نائن پہ ہمارا اسلامیہ کا چپٹر ہے فتح مکہ فتح مکہ کے چپٹر کی آج ہم ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا پڑھیں گے تاروخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے تریپن سال بسر کیے یعنی گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے بے پناہ محبت تھی ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائیت غمگین ہو کر فرمایا اے مکہ تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے جامعہ ترمزش کی یہ حدیث مبارکہ ہے رمضان آٹھ ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا اور لڑے بغیر پور امن یعنی امن کے طریقے سے مکہ فتح کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غزوے کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت فرمائی ہو اب ہے اس کا پسے منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان چھے ہجری میں صلاح حدیبیہ کا معاہدہ تیپ آیا تھا صلاح حدیبیہ کے بارے میں آپ لوگوں نے اس کلاس میں پڑھا ہے اس معاہدے کی روح سے یعنی اس معاہدے کی روشنی سے مسلمانوں اور قریش کے درمیان آئندہ دس سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا یعنی دس سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی اس معاہدے کے مطابق عرب کے دیگر قبائل یعنی دوسرے قبائل کو ازادی تھی کہ وہ معاہدے کے فریقین یعنی مسلمانوں اور قریش میں سے جس کا چاہیں ساتھ دے سکتے ہیں عرب کے دو مشہور قبائل بنو بکر اور بنو خزاہ تھے بنو بکر طاقتور قبیلہ تھا اور بنو خزاہ کو اکثر اور پیش یعنی زیادہ تر نقصان پنچاتا رہتا تھا بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا بنو خزاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیب بننا پسند کیا یعنی ساتھی بننا پسند کیا معاہدے کی روح سے اب دونوں قبیلے بنو خزاہ اور بنو بکر ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے لیکن بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاہ پر رات کی طریقی میں حملہ کر دیا اس حملے میں قریش کے لوگوں نے بنو بکر کی مدد کرنے کے لیے نہ صرف ہتھیار مہیا کیے بلکہ چند لوگوں نے اس لڑائی میں حصہ بھی لیا بس اب یہاں تک آپ نے ریڈنگ الحمدللہ ہماری کمپیٹ ہوئی ہے نیکسٹ ریڈنگ ہم نیکسٹ کریں گے آپ نے اچھی طرح سے ان دونوں ٹوپکس تعریف اور پسے منظر کی اچھی طرح سے اس کو ریڈ کرنا ہے اور اگر کسی چیز کی سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھنا بھی ہے اللہ حافظ